آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں آن کے پروگرام منیج کر رہے ہیں یقیناً یہ سماج اس معاشرے میں اس ملک میں ایسے عمل کی ضرورت ہے اس کے دو پیلو ہیں ایک پیلو سے میں مطمئنوں اور دوسرے پیلو سے بہت کافی کام کرنا پڑتا ہے اس سے میں مطمئن نہیں جنات ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے معاشرے میں ایسے سماج میں جو نابرابری ہے استحال ہے جبر کا ماحول ہے ان لوگوں کے لیے کام بہت مشکل ہے جو سینے میں درد رکھتے ہیں ہم چائل کی بات کرتے ہیں ان کو پروٹکٹ کی بات کرتے ہیں چائل پروٹکشن کے حوالے سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں آج سے چار سار پہلے بلوچستان اسمبلی میں ایک ایکٹ پاس ہوئی ہے جس کا مقصد بلوچستان میں ان بچوں کو قومی دائرے میں لانا ہے ان کو پروٹکٹ کرنا ہے جو ایسا سے محرومی جبر اور استحال کے چھکی میں پھس رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بچے کو سکول میں کسی ٹیچر نے گلتی سے تشدد کیا ہم نے پالوک کی اس کے ماں باپ کو بلایا کچھ مسئلے کو کسی حد تک ہم نے ساتھ کی لیکن اس سماج کے وارثوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بچہ بھوک کی وجہ سے کسی داش کسی گھر میں ایک روٹی کانے کا نوالہ چین کے بھاگ رہا ہے اور اس بچے کے پیچھے وہ داش والا ایک گھر والے اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں ہمارے ٹیم بے شک اس مارنے والے کو پکڑ کے کہ آپ غلط کر رہے ہیں کہیں ہم نے یہ سوچا ہے کہ پھر اس بچے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں یہ بچہ کل دوسرا نوالہ نچ چوری کرے اس کے لئے ہمارا کیا سوچیں اس کے لئے ہمارا کیا فکریں اس عمل میں پچاس پرسنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے پچاس پرسنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے پچیس پرسنٹ اس مام کی اور والد والدہ کی ذمہ داری ہے باقی پچیس پرسنٹ سماج کے دانشور پروفیسر سیاستدان جو اپنے کو اس معاشرے کے کریم سمجھتے یہ ہنڈریٹ اس وقت پورا ہو سکتا ہے اس معاشرے میں اگر ہم احساس نہیں کر رہے ہیں ریاست اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہی ہے یہاں لاکھوں ایسے لوگ ہیں لاکھوں ایسے بچے ہیں جو گیریجوں میں کام کر رہے ہیں ہوتھلوں میں کام کر رہے ہیں ہم اس وقت تک انتظار کریں کہ وہ گیریج والے اس بچے کو مارے ہم مفاہیار کریں گے کوئی ہوتھل والے اس کو مارے ہم پھر اس سے پوچھیں گے ہمارے اس سماج میں جو انسرجنسی ہوئی جو بلاسٹنگیں ہوئی ہزاروں لوگ جو مارے گے جو یتین رہے گے وہ کس کی ذمہ داری ہے یہی یہ پورے اس ریجن میں میڈل ایسٹ میں عراق میں لاکھوں ہزاروں بچے کا یہی حال ہوا شام میں یمن میں افغانستان میں اور یہاں جو انسرجنسی ہوئی یہاں بھی کہی لاکھوں ہزاریں چوٹے چوٹے بچے ہیں ریاست اگر ان کو اون نہیں کرتی یہاں کے جو سیاستان پولیٹیکل جو کریم ہیں یہ ان کو اون نہیں کرتی تو یہ ان مافیاوں کے ہاتھ میں چھڑ جائیں گے جو خودکش بنیں گے یہاں ایک ہم with نیشن آگے نہیں بڑھ رہے ہیں with family آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے ہم کسی کو پروٹیکل نہیں کر سکتے اس کا جو خودکش جہاں کہیں یہ سلسلے ہو رہے ہیں یہ کوئی ایک سیاستان کے بیٹے نہیں ہیں ایک سرمایہ دار کے بیٹے نہیں ہیں یہ یہی ہیں جو پھٹپات پہ لوگوں نے ان کو اٹھایا ان کو پالش کی اور خودکش بنائے اگر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم یہ احساس نہیں کرتے یہ چیز کو محسوس اور فیلنگ ہماری نہیں ہوتی تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آنگے اور جب یہ بڑے ہوں گے میں نے کہیں روڑوں پیسے دیکھا ایک دفعہ میں اسلام آباد میں گیا بغرب کا وقت تھا سگنل پہ میری گاڑی رکھ گئی دو چوٹے چوٹے بچے اسے ہاتھ پیلا رہے گئی کہ دس روپے دے دو آج کانا نہیں اگر اس بچے کو کوئی بندہ مافی اپنے اور یہی خودکش بنے گا ہم شارٹکٹ ہوئے پہ بہت سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں ایسے میں ملکوں کی ترقی نہیں ہوتی جو ویڈ نیشن آگے گئے ہیں انہوں نے ترقی کی ترقی کی منزل کو چھوا آج ہم پیچھے رہے ہیں بیت پہ جا رہے ہیں ہمارا تعلیمی نظام ہمارا ہلکہ نظام اگری کلچر سسٹم سارے تباہ ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم سرفش ازم کی طرف پڑ گئے جو اجتماعیت تھا اس کو ہم نے ختم کی اس کی ہم نے اہمیت جانے بھی نہیں اس وقت ستر سال ہو گئے اس پورے ریاستی عمل دخل کو ہم آج بیٹے میں لیکن مغربی دنیا نے جو محسوس کی چیزوں کو انہوں نے ادارے بنائے یونی سب کی شکل میں پورے ورڈ دنیا کو انہوں نے میسج کی کہ آکے مل کے ان بچوں کے اپنا بیٹا بنا کے آگے اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ میں بحیثیت منسٹر اپنے بیٹے کو اسلام آباد کے اچھے کالجوں میں تعلی دینے کے لیے کوشش کروں گا لیکن صرف انپرادی طور پہ میں اپنے ہی بچے کو اگر سیکرٹری ساتھ یہی عمل جاری کریں گے تو محدود ایک طبقہ جو پرسنٹیج کے عوالے سے پانچ پرسنٹ ہوگا وہ اپنے بیٹوں کو کہیں کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے پوری سماج اگر بگڑ گئی ہے یہاں انارکی پہ لے گی ہم اس کو کبر نہیں کر سکتے اس چھوٹے نشست میں ہم آورنس پیدا کر سکتے ہم سماج میں وہ شعور پیدا کریں جو ہر دانشور ہر ایک پاکستانی کی ہر ایک بلوچستانی کی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پورے سماج کو تقسیم کیا گیا پنجابی برس ریالہ بلوچ کم سندھی درمیان میں پشتون اس کے پیچھے ستر سالوں میں ہم ایک پاکستانی قوم بنانے میں ناکم کی ہوئے میرے سوال اس لیے کہ یہاں استثال کا ایک نابرابری کا حصہ سے محرومی کی جو چیزیں تھی ہم نے ان کو نظرانداز کیا شرنگ اپی جنگش میں لائڈ بند بن جو لائٹ شوٹا اچھا اس لیے میں باعثیت منسٹر نہیں باعثیت ایک انسان باعثیت بلوچستان کا ایک فرزن یہی سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہم جاری کر رہے ہیں اس کی انتہائی ضرورت ہے کل بیتا آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا آکے مل کے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے جو ہم سے ہماری ذین سے ہماری خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یہ ملک ایک بہتر طریقے سے آگے اس وقت بڑھ سکتی ہے کہ ہم نیچے لیول پہ گراس ریوٹ پہ چیزوں کو دیکھیں محسوس کریں احساس پیدا کریں جن قوموں میں جن لوگوں میں احساس کا فقدان ہو وہ کبھی ایک سیولائز معاشرہ تشکیل دینے میں ناکام رہیں گے احساس ضروری ہے مجھے یہ احساس ہونے چاہیے کہ میرے امسائے کا کیا حال ہے میرے رشتدار کی کیا زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے میرے تاثیل اور این ان کونسل میں کس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے میرے اپنے ڈسٹک علاقے میں جہاں کہیں گچ کے جگہ ہے ان لوگوں نے کبھی دسترخان دیکھی نہیں میں آپ کو بتا دی کون سی سماج میں ہم زندگی گزر رہے ہیں بڑی باتیں کرنے تو ہم بہت باتنگ کرتے ہیں قصے تھے بہت ہیں اپلاتون کا قصہ ہے ارستو کے قصے ہیں بڑے بڑے ناول لکھے گئے ہیں بڑے بڑے فلاسفرون نے اپنا تیوری پیش کیا لیکن وہ آگے بڑے جنہوں نے عمل کیا سماج کو تبدیل کرنے کے لئے سماجی انقلاب پیدا کرنے کے لئے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لئے ہمیں قربانی دے کے آگے بڑھنا ہے میں بڑی باتیں کروں اگر ایک چھوٹے بچے بیمار ہے یتیم ہے ہسپٹل میں ایک ہزار روپے کے لئے اس کی ملیریہ ہے اس کی علاجی ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں یہ ایک ہزار روپے میرے بیٹے کی کلم ہے یہ میرے بیٹے کی برگر کے لئے ہے آپ کو نہیں دوں کیا اس سماج کو ہم تبدیل کر سکتے یہ میری ایسی عام بات سماج کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں کہتا ہوں آکے مل کے آگے بڑھیں اور اس سماج کی تشکیل نو کریں بگڑ گئی ہے بیمار ہے پورا ہمارا سسٹم بگڑ گئی ہے بیمار ہے اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کی خاطر مل کے آگے بڑھنا ہے زندگی بچانے کی خاطر زندگی کے دشمنوں کے خلاف لڑنا ہے یہاں ایسے مافیا بھی پیدا ہو گئے ہیں ان چوٹے بچے ان کے لئے تو بہت بڑے سرمائے ہیں آج کل خود کش بکے جاتے ہیں دس لاکھ سے دس کروڑ تک لوگوں نے دکان کو لے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں افریقہ ایکسیڈنٹ ہوا پچاس بندے مر گئے ان کے بیٹے یتیم ہوئے ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے کزن اس کو فالو نہیں کر رہی ہے تو ایسے لوگ یتیم خانوں میں اوٹلوں میں جب جائیں گے روڑوں پہ ہوں گے تو وہ مافیا ان کو پکڑ کے فالش کر کے اپنی خلط مقاصد کے لئے استعمال کرتے ان کو تنقید اس ملک میں جو لوگ تنقید جائزہ لیں یا معاشرے کو نشاندہی معاشرے کی کریں کہ یہ غلط ہیں وہ تو قابل گھر دن زد ہے ہماری معاشرہ اس لئے پیچھے نکل گئی کہ ہم نے کبھی تنقید برطاش نہیں کی تعریفوں کے ہم سہرے بنا کے بیٹے ہیں میں امران خان کی تعریف کروں تو تحریک انصاف والے خوش ہوں گے کہ اچھی گورنمنٹ چل رہی ہے بہتر سے بہتر گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے کسی ایک ساتھی نے مجھ سے جو ڈسکس کیا تھا انہیں کہا کہ آپ کی گورنمنٹ بہت اچھی آگے بڑھ رہی ہے آٹے مہنگا چینی مہنگا دوائی مہنگا لوگوں کا اس حد تک پٹھ مہنگا معاشرے میں جو ضرورت کے چیزیں ہیں وہ سارے ہی سارے مہنگ ہیں وہ پھر بھی آپ بلندے بانک کہتے ہیں کہ ہم تو گورنمنٹ کو صحیح چلا رہے ہوں کہہ رہے ہے اس سے تو ایک چولہ والا صحیح چلاتا ہے اگر یہ پیٹر اگر یہ کری اس سے خوش ہو یا ناراضی اگر میں کہوں کہ میں مرکزی گورنمنٹ کے پالیسی سے مطمئن ہوں تو میری اندر کا جو انسان ہے وہ رات کو مجھے سونے ہی نہیں دے گا میں اپنے ضمیر کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے آج یونیسپ کے جو ٹیم ہے منڈل آب ٹین لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑ گئے کہ ہم اتنے تباہ و بدال ہیں کوئی یورپ سے آئے کوئی افریقہ سے آئے کوئی جرمنی سے آئے کہتا ہے کہ آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چلنا کب سیکھیں گے منزل اور مقاصد کب اپنا سمجھیں کہ میری منزل کیا ہے میری مقاصد کیا ہے میری ام کیا ہے لڑا قزم پہ ہم سارے چیزوں کو چلا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں آج کا میں بتاؤ آج کے پاکستان جو اس وقت کہتے ہیں کہ مدینہ کی بہتر سے بہتر جو طریقہ جو طرز عمل تھا اسلام جو کنٹریز تھے مدینہ ریاست کی جو تصور پیش کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس مدینہ کی ریاست کی تصور کے وہ جو احترام ہے اس کو خراب کر رہے ہیں پلیز قرآن شریف کا نام لینا احترام کے ساتھ لے لیں بڑوں کا نام لینا احترام کے ساتھ لے لیں اس ملک میں ہم ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جی اور جی ندو کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ڈیموکریسی ہے ماشاء اللہ نہیں میں نے پڑا دیکھا سنا کہ جو مضبوط ریاستیں ہیں جو بنتی ہیں لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور ریاست کا ڈانچہ کی تشکیل نوب ہوتی جب اس کے خلاف ہر تعلیم ہوتی ہوں کہتے ہیں دس پندرہ بیس سو کو مار ہو لیکی ریاست کو بچانا ہے افراد کو قربان کرتے ہیں ریاست کی خاطر وہ جو ترقی آفت ملک ہم فرد کی خاطر ریاست کو قربان کرتے ہیں یہ فرق ہے اس لیے اگر ریاست اہم تو اس کے زمین پہ بیٹے ہوئے سب سے اہم 22 کروڑ عوام پاکستان میں اہم 22 کروڑ عوام کی یہ ملک ہے ایک فرد کی نہیں ہے ایک افراد کی نہیں ہے ایک ادارے کی نہیں ہے اس کی والی وارث 22 کروڑ عوام ہے اس ملک کیوں کیوں کہ اس کے ٹیکسوں سے اس ملک پھلر بنے ہوئے ہیں اگر یہ غریب تو ٹیکس دے رہے ہیں ماچس خرید کے ایک چائی پتی خرید کے بس کا ٹکٹ خرید کے ٹیکس تو جمع کر رہے ہیں لیکن غریب کو کیا مل رہا اس بھی میرے ایک ساتھی ہے کینڈا اس کی بیٹھیں بیمار نہیں سر دیئے مائنس ٹین چل رہی ہل کیر والوں کو نے فون کیا وہ پوری پہنچ گئے دو گھنٹے تک انہوں نے دھس ٹھیڑ دی جب گھر سے نکلے انہیں کہا آپ کی بہت بڑا شکریہ اس کے باپ کو کہے ماں کو کہہ رہے کہ آپ نے ایک کینڈین کو بچانے کی خاطر ہمیں کان کی پھر چھ مہینے کے بعد چونکہ یہ پاکستانی تھا یہ آیت اسلام آباد ائرپورٹ میں جو ہی اسلام آباد ائرپورٹ میں یہ پہنچا کینڈی سے ایک فون آیا اس کے لئے کہ آپ نے ایک کینڈین بچے کو ہمارے اجازت کے بغیر مرک سے لے گئے ہیں وہ یہ بیوار انڈر ٹریٹمنٹ ہے اگر جا کے اگر اس کو علاج نہ ملے سکول میں جا کے اس کو صحیح تعلیم نہ ملے تانے میں جا کے اس کو صحیح انصاف نہ ملے عدالت میں جا کے کٹ کٹ اس کو انصاف نہ ملے تو ایسے ملک میں ہزار یونٹ سے پاکے کام کریں اس کا کوئی ریزٹ نہیں ہو نہ ضروری ہے کہ ہم بلوچستان ایک پسماندہ صبح ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر میکن بلوچستان ترکی یافتہ دنیا میں لنک یہ جھوٹ ہو اور اس پسماندہ سماج کے ہم تمام فرزندے اس کے بیٹے ہیں اور اس سماج کو ایک فرد ایک پارٹی ایک دانشوار کسی ایک بندے کا کام نہیں یہ من کیونکہ اس کو ایک ویجنری طریقے سے آگے بڑھانا ہے اور میرا ویجن یہ یہ کہ اس سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ کے ساتھ مجھے فوڈ بھی دیا گیا تھا جو فوڈ کے لیے لوگ کہتے ہیں بڑے پیسے ہیں لاکھوں کروڑوں غربوں تھے میں نے کہا جی جام صاحب جو میں نے اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا انجومن ہے اور اس انجومن کو میں محکمہ بنا کے دکھا دوں گا انشاء اس کو لوگ کیوں نہیں لیتے باقی منسٹروں کو جنہوں نے کام کیوں نہیں کیا اس میں پرسنٹیج نہیں ہے اس میں کمیشن نہیں ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کو ایک ویلفیر اسٹیٹ بنانے کی خاطر وہ سبر کام کر رہے ہیں بلکل بلوچستان میں یہ پہلی یونٹ ہے قائم ہوا ہے تو اس میں یہ چائل پروٹیشن ایک دو ہزار سولہ اس ہی کی امپلیمنٹیشن میں اپاس سولہ میں اس میں پچھلے ایک سال سے ہم اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں تو ایک دو مہینے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس ایس ایس ابھی جو انیوگریشن ہوا ہے انیوگریشن کے بعد ہم بقاعدہ اپنے کام کا آغاز کریں گے ابھی تک ہمارے پاس بارہ کیسز ریجسٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ مختلف نویت کیسز ریجسٹر کرتے مطلب ایک تو یہ کہ فیزیکل وائلنس سیکشوال وائلنس نگلیکٹ کیسز ہوتے ہیں لیبر ایکسپلائٹیشن جو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم ان کو ریجسٹر کرتے ہیں پھر ہم ان کو سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم ہمارے ساتھ جو لائن دیپارٹمنٹ دوسرے ال دیپارٹمنٹ ہو گیا لیبر دیپارٹمنٹ ہو گیا پولیس پولیس ہمارے ساتھ اوم دیپارٹمنٹ تو یہ ہمارے پاس کیسز جیسے ہی آتے ہیں ہم ان کو میڈیکل کے لیے ریفر کرتے ہیں ایزا مطلب یہ یونیٹ ایزا امبریلا کام کر رہا ہے باقی دیپارٹمنٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں بچے کے ساتھ فیزیکل سیکشوال ابیوز ہوتا ہے ہم کو ایمیل سی کے لیے پولیس سرجن ہمارے پاس ہوتا ہے جو سیولہ ہسپیٹل میں اور بی ایم سی میں وہاں پہ ہم ان کو ریفر کرتے ہیں پھر ایمیل سی کے بعد ان کے جو میڈیکل ہوتا ہے سوشو سائیکو سپورٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس کو دوبارہ ریابیلیٹیٹ کرنا اس کے ساتھ جو ایک خالب سے گزرتا ہے اس کو دوبارہ ریابیلیٹ کرنا اس کو اسی نارمال لائف اس کے بچے میں ہمارے کام بہتا ہے بچے بیسٹ انٹریسٹ کے لیے بچے کو دوبارہ پوک کرنے اور ہمارے دوسرا کمبونیٹ ہمارے یہ کہ یہ نہیں کہ ہم صرف جس کے ساتھ ابیوز کیسے ہمارے کے پریونشن بھی ہم کرتے ہیں پریونشن کے حوالے سے ہم لوگ کونسلنگ کرتے ہیں پیرنٹس کو ہمارے آوارنس پروگرام ہم کرتے ہیں اسکولوں میں کالیجز میں اور بلوستان چالی پروشن جو ایک اس میں جو کمبونیٹ ہے ہم اس کے آوارنس کے لیے لوگوں میں مختلف میڈیا میں پر پروگرام کریں گے مختلف سیشنز کریں گے بیسیکلی ابھی جو یہ ہوا ہمارے آلپ لائن ہم لوگوں نے کیریئٹ کی ابھی لوگوں میں آوارنس نہیں کیونکہ درستہ یہ ہوتا ہے ہمیں آلپ لائن کے طرح کیسے ریپورٹ ہوتے ہیں ابھی چونکہ ابھی ہمیں نائے سیٹے پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہم ہم آؤٹریچ کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مضا ابھی ہمیں ہمارے جتنے سٹیک آلڈرز ہیں سپوز وہاں پہ بی ایم سی میں ہمارے پولیس سرجن بیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر وہاں پہ کوئی کیس آتا ہے ابیوز کا فیزیکل وائلنس کا وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں کہ ایک کیس آئے ہم پھر اس کے فالو اپ کرتے ہیں باقی جو سرورس اس کی ضرورت ہوتی ہم دے دیتے ہیں ابھی جو بیسکل ہمارے پاس جو بارہ کیسز آئے ہیں اس میں تقریبا سات آٹھ کیسز سیکشوال ابیوز کی ہیں جس میں بچے اور بچی ہم بھی ہیں اور جو ایوریج آرہ ہے ایج آٹھ اور نو سال کے درمیان باقی کچھ فیزیکل ابیوز کی ہیں اور ایک ایک سٹیم حارم اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں اور اس آلت میں وہ تو گر سے باگ جاتے ہیں پھر ہم ان کو ٹیمپریری شلٹر پروائیڈ کرتے ہیں فیملی سے الگ کرتے ہیں ان کی ریابیلیٹیشن کرتے ہیں فیملی کو کونسلنگ کرتے ہیں پھر ان کو ہم ایکٹے کرنے کے لئے دوبارہ ریونیون ریونیفکیشن کام کرتے ہیں ان کو ایکٹے کرتے ہیں